اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستوں السلام علیکم بادشاہ وقت نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ خوش کیسے رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھئے بادشاہ نے وزیر سے پوچھا اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھئے اس میں تمہارے لیے سو درہم حدیعہ ہے رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکٹا کر چھپ جائیں اور پھر تماشا دیکھ لیجئے بادشاہ سلامت نے جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا بادشاہ نے ایک سراہی میں 99 درہم ڈالے اور اس پر لکھ دیا یہ سو درہم تمہارے لیے حدیعہ ہے بادشاہ نے ایک خادم کے دروازے پر رکھ دیا اور دروازہ کھٹکٹایا اور چھپ کر کے تماشا دیکھنا شروع کر دیا اندر سے خادم نکلا سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا ہوا تھا کہ سو درہم سوچا یقینا ایک درہم کہیں باہر گم ہو گیا ہوگا خادم اور اس کے گھر والے سب باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی ان کی ساری رات اس تلاش میں گزری کہ خادم کا غصہ دیکھنے کے قابل نہ تھا کچھ رات سبر اور باقی کی رات بک بک اور چک چک میں گزار دی خادم نے اپنی بیوی بچوں کو سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مقدر آنکھوں سے چکراتے کام سے جنجلاہر شکل پر افسردگی آیا تھی بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 کا قانون کیا ہوتا ہے لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگرد رہتے ہیں کہ گزر دیتے ہیں جو انہیں ملی نہیں ہوتی اور یہ والی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے اسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا میرے عزیز لوگوں اپنی ایک نعمت کے لیے سرگردہ رہ کر اپنے پاس جو موجود 99 نعمتوں کے لذتوں سے محروم ہوتے ہیں اپنی 99 نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان مانے اور ان سے مستفد ہو کر شکر ادا کیجئے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا دے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین